اس میں کوئی انشاءاللہ عزیز حضر سلام علیہو میرا سوال یہ ہے کہ درود ابحہم جو اپن پڑھتے تھے یہ آدمی تو مطلب اور بھی سارے درود جو ہے درود تار درود گوثیاں بل کر کے جو ہیں سنت سے جو درود ثابت ہیں وہ کتنے ہیں بھائی نے ایک سوال کیا کہ ہم نے جو ہے ذکر کی بات کی تو درود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا جب معاملہ ہے بہت سے لوگ درود تار درود لکھی اور بہت سارے درود پڑھتے ہیں سنت سے ثابت شدہ درود کیا ہے اس معاملے میں دیکھیں میں کہوں گا سنت سے جو ثابت شدہ درود ہے اس میں سب سے افضل درود جو ہے وہ وہ درود ہے جو آپ اور میں نماز میں پڑھتے ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اور درود ثابت ہے لہذا آپ کیا کریں اقبال کیلانی کی بہترین کتاب ہے درود شریف کے مسائل وہ کتاب لے لے بہت چھوٹی کتاب ہے اور تمام ثابت شدہ درود اور پڑھنے کا طریقہ انہوں نے اس میں نقل کر دیا اب رہا اس سے ہٹ کر جو درود لوگوں نے بنا لی درود لکھی درود تائے درود ماہی درود گنجلہ رشہ اور قرآنی کتنے کتنے ہیں جو آپ کو پاکستانی پنسلوں میں بڑے عام طور سے مل جائیں ہیں یہ تمام درود سنت سے چونکہ ثابت نہیں ہے اس کا پڑھنا بیدت ہے اور ثابت نہیں ہونا تو یہ درود کی بات ہے اتنے عجیب خصم کے ہے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعائیں فریادیں اور حاجت روائی کی دعائیں ہیں اور یہ من مانے میں آپ کو سوال کرتا ہوں نبی اللہ رب العزت قرآن میں کہہ رہا ہے کہ نبی پہ درود بھجو اس لئے کہ اللہ اور فرشتے اور جو ہے اللہ اور اس کے فرشتے جو نبی پہ دعا درود بھجتے ہیں انسانو تم بھی درود بھجو یہ بات اللہ کہہ رہا ہے اور نبی نے درود بتا دیا تو وہ درود جو نبی نے بتا ہے وہ بہنیہ افضل ہے یہ اپنا من مانا بنایا ہے وہ درود بہنیہ افضل ہے بتا جو نبی نے بتایا ہے لہذا یہ درودِ لکھی، ماہی، گنجل، تاج اور پتہ نہیں کتنے میں ان کے نام پورے یاد بھی نہیں جو پاکستانی پنسر ہیں بڑے آسانی سمجھ جائیں کئی کئی صفحات پر مشتملے جو یاد بھی کبھی زندگی پر نہیں ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک روانی رائمنگ ٹیونز میں پڑھے جاتے ہیں تو یہ خصوص کا ایک ٹیون رہتا ہے اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں یہ تمام ثابت نہیں ہے یاد بلکہ اس میں مشرکانہ خائد ہے شرک اور بیدت کی باتیں ہیں یہ سب سے بہتر ہے اس کے علاوہ جو ثابت شدہ آپ کو دیکھنا ہے عبال کی لانی صاحب کی بڑی بہترین کتاب درود شریف کی مسائل اس میں دیکھیں تاکہ سارے تمام ثابت شدہ درود آپ کے سامنے انشاء بزیز آ جائیں